اسلام علیکم ورحمت اللہ سوال ہے کہ خاللہ نے دو بار دودھ بلایا ہے تو کیا اس کی بیٹی سے شادی جائز ہے دیکھیں اس حالت میں آپ اپنی خاللہ کی بیٹی سے شادی کر سکتے ہیں اس لیے کہ جس رضا سے حرمت ثابت ہوتی ہے اس کی تداد پانچ ہے اس کی دلیل جیسے ہتا ہے شہر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ پہلے قرآن میں ہی حکم اترا گیا تھا دس مرتبہ پینے سے ثابت ہوتی ہے پھر یہ منسوخ ہوا پھر پانچ مرتبہ دودھ پینا پھر حرمت کا سبب بنتا ہے تو یہ شیخ ابن باز سے دریافت کیا گیا کہ اگر کسی نے کسی حضرت کا تین بار دودھ پیا ہو تو کیا اس سے حرمت ثابت ہو جائے گی تو ان کا جواب تھا ان تین رضا سے حرمت ثابت نہیں ہوگی ٹھیک نا بلکہ تحریم تو پانچ بار یہ اس سے زیادہ بار دودھ پینے سے ثابت ہوتی ہے شیخ ابن باز کے اس میں یہی رائے ہیں اور شیخ ابن عسیمین کا کہنا کہ ایک بار دودھ پینا اثر انداز نہیں ہوتا پانچ مرتبہ دودھ پینا ضروری ہے یا پھر دودھ چھڑانے کی مدد سے پہلے وہ مدد بچے کی عمر دو سال ہونے تک ہے اگر کسی نے ایک یا دو یا تین یا چار مرتبہ دودھ پی لیا تو اس سے وہ اس عورت کی رضائی بیٹا نہیں بنے گا بلکہ اس کے لیے پانچ بار دودھ پینا ضروری ہے اور اگر کسی کو یہ شک ہو کہ وہ اس نے چار بار دودھ بیا یا پانچ بار تو اصل وہ صحیح یہی ہے کہ وہ چار بار ہی ہے اس لیے کہ جب بھی عدد میں شک ہو تو کم کو لیا جائے گا اس بنا پر اگر کوئی عورت کہتی ہے کہ اس نے بچے کو دودھ پلایا ہے لیکن پتہ نہیں ایک بار دو بار تین بار یا چار بار یا پانچ بار تو ہم کہیں گے یہ بچے کا اس کا رضائی بیٹا نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے بلہ چھبہ پانچ رضائی کا ہونا ضروری ہے تو یہ اس میں مسئلہ کا کم از کم پانچ دفعہ ہونا چاہیے کم پر حرمت ثابت نہیں ہوتی اور دو سال کے اندر اندر اگر کسی کو شک ہو دو دفعہ پلایا ہے ایک دفعہ تین دفعہ پانچ دفعہ تو شک کی بنا بے کم کو ہی لیا جائے گا اسلام علیکم